بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بہت سارے میسیجز ملے ہیں کہ فورر کے اوپر جو میڈیا گگ ہے اس کا جو امیج ہے وہ نہیں لگ رہا ہے کسی کو ریزولیشن کی پرابلم آ رہی ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی جب بھی ہم اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ امیج جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا تو ہم کیسے اپنا گگ بنائیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں اس مسئلے کو آپ کی حل کرنے والا ہوں جو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھا مجھے انسٹرگرام پہ بھی لوگوں نے کافی کانکٹ کیا ہے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے کوئی کس کی ویڈیو آپ لوگوں کو بنا دو تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے نمبر ایک چیز اور نمبر دو اس ویڈیو کے اندر میں باقی چیزیں جو ہیں میں جس گو بیک ہے یہ جوب دسکرپشن اور بائر انفرمیشن اور ایکسٹراز اور بلکہ میڈیا کے اندر جو باقی چیزیں ہیں وہ میں نے ساری کور کی ہوئی اگر آپ میرے چینل پہ آئیں تو یہاں پر یہ والی جو ویڈیو ہے فائیور کا پچھا چھوڑو یہ آپ دیکھیں انہیں اس میں انڈر 32 سیکنڈ کے ویڈیو اس کے اندر میں نے سارا سٹیپ بسٹیپ آپ لوگوں کے سکھایا ہے اس کا گگ کیسے بنانا تو یہاں پر آ کر اس ویڈیو کو واش کریں پورا پھر آپ کو گگ بنانا آجا گا لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کا یہ مسئلہ سول کرتا ہوں کہ یہ والا جو گگ کا ایمیج ہے یہ نہیں لگ رہا ہے لوگوں کا اس میں تھوڑا سا ایشو ہے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اس کے اوپر ہور اراؤنڈ کریں گے اپنا ماؤس رائٹنگ سائٹ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کیا رہے ہیں ریزولیشن لوگ جو انہیں صحیح نہیں رکھ رہے ہیں اور اس کو ایز پی اینجی سیف کر رہے ہیں تو اس کا سائز جو انہا بڑا ہو جاتا تھوڑا سا یا فینسی ایلیمنٹس ایڈ کر رہے ہیں ایمیج کے اندر اس کی وجہ سے بھی سائز بڑا ہو جاتا ہے اور ان کے پاس ابھی اتنی کپیسٹی نہیں ہے یہ نئی ویب سائٹ ہے that's why ان کا ایمیج جو ہے یہاں پہ پر اپلوڈ نہیں ہوتا ہے تو ہم نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ریزولیشن وہ آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پہ 520 ویٹھ ہے 350 جو ہے اس کی ہائٹ ہے اور 100 کبی تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپلوڈ فائل سائز is set to 100 کبی تک ہونا چاہیے اس سے بڑا سائز نہیں ہونا چاہیے ہم کرتے کیا ہے کہ ہم کینوہ میں آ جاتے ہیں آپ سب کو کینوہ کا بتایا ہو اب تک تو سب کو پتا چل گیا ہوگا تو آپ نے اگر کینوہ کا اکاونٹ ابھی تک نہیں بنایا تو فری میں اس کا اکاونٹ بنا لیں کینوہ.com پہ جائیں اور فری میں اکاونٹ بنا لیں اور اس کا بد آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنا ڈیش بورڈ اس طرح سے نظر آئے گیا ہے create a design کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک custom design آپ نے چوز کرنا ہے اس کو پر آپ کلک کریں یہ دیکھیں کیونکہ میں نے already بنایا تھا اس لئے آپ کو recent design میں یہ دکھا دیتا ہے اگر آپ بلکل ہی scratch سے شروع کر رہے ہوں گے اور اگر آج ہی آپ نے کینوہ کا فری کاؤنٹ بنایا اور ابھی تو کچھ نہیں ایڈ کیا تو ریسنٹ میں کچھ نہیں شو کرے گا تو آپ نے simply width کے اندر 520 لکھنا ہے اور height میں 350 لکھنے کے بعد آپ نے اس کو design کو create a new design کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے canvas کھول دے گا exactly اسی size کا چلیں جی کوئے میں نے اللہ بنایا تھا تو میری ریسنٹ history میں آرہا تو میں اس کو پر کلک کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جی اسی size کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے canvas کھول دیا آپ کے سامنے canvas دے تو فرسٹ آف آل ہم نے کرنا کہ left hand side پر آپ دیکھیں اس کو پر کلک کر رہے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی background select کر سکتے ہیں جو catchy ہو اچھا لگے اس طرح کا background ہونا چاہیے آپ کا کہ جب اس کے اوپر up text لکھیں تو visible ہو more prominent ہو اور خوبصورت لگے اور eye catchy لگے ٹھیک ہے تو میں اس ویڈیو کو demonstration کے لیے یہاں سے different ہے میں کوئی solid background بھی چیک کر سکتا ہوں یہاں سے اگر میں آگے جاؤں سارے background سے کوئی بھی میں select کر سکتا ہوں لیکن یہ آپ یہ دیکھیں recently used میں نے کچھ کی ہے میں یہاں سے مجھے یہ خاصے colors جو ہیں میں سے پسند ہے آپ landscape بھی use کر سکتے ہیں آپ all the way down آیا تو you can choose anything you like ٹھیک ہے میں یہ والے choose کرتا ہوں مجھے personally یہ پسند ہے background تو اس میں لیکن یہ تھوڑا سا visible ہے بہت زیادہ مطلب dark shade میں ہے اس کو میں تھوڑا سا اگر یہاں پر آپ click کریں یہاں سے transparency جو ہے اس کی آپ ریوز کر سکتے ہیں اس کی background کی دیکھ رہے ہیں آپ اب میں جو بھی text لکھوں گا وہ زیادہ visible رگے گا یہاں پہ اور بڑا prominent لگے گا ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے 31 تک 30 25 تک transparency that's fine اس کے بعد simply left hand side پہ آپ text کے اوپر click کریں اور یہاں سے آپ اپنا text select رہیں یہ آپ add headline اس کے اوپر click کریں اور آپ کی headline جو ہے آپ کے canvas کے اوپر add ہو جائے گی اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ میں uncheck کرتا ہوں یہاں پہ click کرتا ہوں اپنے canvas کے اوپر اور میں دوبارہ headline کو click کر کے اس کو scroll کر کے move کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد میں اس کو bold کرتا ہوں italic کرتا ہوں اس کا size چھوٹا کرتا ہوں مجھے خاصا text add کرنا اور یہاں سے font size font style مجھے اچھا لگتا اور بھی خاصی use کرتا لیکن یہ دیکھ لیں کپنا خوبصورت اس نے design add کر دیا میں نے already اس video demonstration کے لئے text add رکھ کیونکہ میری expertise facebook youtube advertising campaign میں اس کے لاغ marketing میں کرتا ہوں لیکن let's say میں اپنا بنانا چاہ رہا ہوں جو getting facebook and youtube advertising campaign اب میں کرتا کیا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا یہاں سے آپ دیکھ تک تھوڑا سا equal لگے اور اس کے بعد جو prominent لگی آپ 手 کچھ لگ رہا تھے اس کے بعد ہم نے simPly کرنا کہ آپ سمارٹ لوگ ہیں اپنی کرییٹیوٹی خود یوز کریں کیچی سا ہونا چاہیے آپ کے یہ جو ایمیج ہے اب میں کرتا کیا ہوں کہ لیفٹ انٹ سائٹ پر ایلمنٹ کے اوپر کلک کریں کیونکہ میں ڈیزائن کر رہا ہوں لوگوں کے لیے فیس بوک اور یوٹیوب کے ایڈورٹائزنگ کمپین یہ والا میں گگ لگا رہا ہوں تو میں کروں گا کیا کہ یہاں ایلمنٹ کے اوپر میں نے کلک کیا ہے سمپلی یہ دیکھیں میں نے آوریڈی یوز کی ہے لیکن اگر میں یہاں پر آ کر سمپلی فیس بوک لکھوں اور یہاں پر میں کلک کروں تو یہ مجھے ڈیفرنٹ ایلمنٹ دکھا دے گا انڈر فیس بوک کی کری گری تو یہاں سے کوئی بھی آپ سیلٹ کر سکتے ہیں whatever you feel like it. میں اس کو کلک کرتا ہوں اور میں یہاں سے اس کو سیلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں ایک اور کام کر لیتا ہوں میں اس کو ریمو کرتا ہوں یہاں سے اور میں کہتا ہوں کیونکہ ایڈیزنگ کمپین ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں ایڈیزنگ تو مجھے آپ دیکھیں گے ایڈیفرنٹ ایلیمنٹ دکھا دے گا جو ایڈیزنگ کے ایڈر آتے ہیں سکتے ہیں، stressing ایڈیزنگ اوزانس کے والان Speaking for Save masking ایڈیزنگ کی کلک کرتا ہوں اس۔ اس کا کلر بلاکت؟ کیوں مرے بھی بلککζین ہو Chill اس ی آج راک کریں۔ یہاں کلک شرع اس سے ب یہاں کو بالکر کر راہ کر بہتا ہوں اور یہاں کو سیلٹ کر N Jahres موجود ہیں وہ یوٹیوب کے اگنس جتنے بھی علمیٹ ہیں یہاں پہ آجیں گے اس کو پر میں کلک کرتا ہوں اس کے سائز کو ذرا سا چھوٹا کرتے ہیں جی اور اس کو ہم تھوڑا سا مناسب کر کے اور اس کو اٹھا کے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں صرف آپ لوگوں کو دیمونسٹریشن دینے کے لیے بنا رہا ہوں آپ اپنی کرییٹیویٹیویٹیویز کیجئے گا جب بھی آپ ایمیج گگ بنائیں اپنے ٹوٹل گگ کیونکہ بیسکلی لوگ نے ایک تو دسکریپشن پڑھ کے آپ کے گگ پہ آنا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے جو چیز ان کو نظر آتی ہے وہ آپ کا ایمیج نظر آتا ہے کہ وہ کتنا کیچی ہے کتنا گوڈ لکنگ ہے یا کتنا لوگوں کو انٹائس کر رہا ہے کیوریسٹی پیدا کی ہو تو میں نے تو یہ اپنے جب بھی یہ ایمیج بنانا ہے اپنے گگ کا تو میک شور کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں ایک نام لکھ لیتا ہوں نام نام لکھوں تو یہ نہیں ہے لیکن کیونکہ اگر آپ ارگنائز رکھیں تو چیزوں کو تو بہتر آیا تھا بہتر طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں آپ کو مل جاتی چیزیں آن ٹائم تو یہاں پہ میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں ایک جی سیو ہو گیا اب آپ نے شیر کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی ایک مسٹیک کر جاتے ہیں میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں ڈاؤنوڈ کے اوپر اگر آپ کلک کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو بائی ڈیفالٹ میں وہ پی این جی دکھا رہا ہے آپ نے پی این جی میں اس کو سیو نہیں کرنا یہ فائل سائز بڑا بہت بڑا فائل سائز ہوگا اس کو جو کہ فوروڑ ابھی ایک سیپ نہیں کر سکتا اس کو ہم نہیں کرنا کیا دراؤپ ڈاؤن کے اوپر کلک کرنا ہے اور ہم نے جی پی جی کو سیلیکٹ کرنا ہے پی این جی کو سیلیکٹ نہیں کرنا ہے اس کا بعد ہم نے اس کو ڈاؤنوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہی جو مجھ سے مانگ رہا ہے کہاں پہ سیو کرو تو میں چلیں اس کو فوروڑ گک کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے سیو کر لیا ہے ڈیسٹاپ کے اوپر اوکے جی یہ دیکھ رہی ہے آپ سیڈس بار میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ سیو ہو گیا ہے اوکے جو بھی یہ ڈن اب ہم واپس آئیں گے اپنے فوروڑ گک کے اندر اور یہاں پہ میں میڈیا بائی کے اندر ہوں یہ ایمیج ہے اس کو پر میں کلک کرتا ہوں مجھ سے ایمیج پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہے جو آپ نے سیو کیا ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں میں آل فیلس کیوں پر کلک کرتا ہوں یہ ہے فوروڑ گک جو ہم نے بنایا تھا اس کو پر کلک کریں اور اس کو اوپن پہ کلک کریں اور اس کو سیو کرتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو تو نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جی پرفیکٹ یا آپ دیکھیں جب آپ کو ٹک کا سائن مل گیا جو کہ اس نے بھی آپ کو دکھایا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمیج گوڈ ٹو گو ہے تو بہت سارے لوگ جو مسٹیک کر رہے تھے وہ ایک تو پی این جی میں سیو نہیں کر رہے تھے جی پیک میں سیو کر رہے تھے یہ ایشو آرہا تھا یا بہت زیادہ ایلیمنٹ اس کے ادھر ڈال رہے تھے ایمیج کا سائز بہت زیادہ پڑھا ہو رہا تھا اور دوسرے اس کا سائز ہے وہ ہنڈڈ کے بھی سے زیادہ تھا that's why it was not saving it ٹھیک ہے جی یہ آپ کا مسئلہ ہو گیا you are good to go اگر آپ نے پوری انفرمیشن دیکھنی ہے کہ گک لگانا کیسے ہے تو اگین میرے چینل پر آپ آئیں اور یہ والی ویڈیو آپ دیکھیں میری ویڈیوز پر آپ کلک کریں اور یہ والی ویڈیو آپ دیکھیں اٹھا رہا ہوں اس منٹ کی ویڈیو میں نے سارا step by step سکھایا جب آپ کا یہ مسئلہ ہو گیا thank you so much for watching and last but not for the least اگر آپ connect کرنا چاہتے ہیں مجھ سے تو میرا instagram کا اکاونٹ میں نے ایک بنایا اس کے اوپر آپ آج ہیں instagram.com slash hustle sean یہ آپ میرا نام دیکھ رہے ہیں یہاں پر آ کر آپ مجھ سے connect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے different reels لگائی ہوئی ہیں so many reels میں لگاتا رہتا ہوں یہاں پر لوگوں کو motivate کرنے کے لیے اور how exactly you can make money online and make a better living ٹھیک ہے جی اگر آپ connect کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ کر آپ connect کر سکتے ہیں thank you so much for watching آپ سے اگلے ویڈیو میں بہت جد ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ